اچھا بعض لوگ اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث سے بھی سہارہ لیتے ہیں حدیث تو موجود ہے ہماری مین کتابوں میں ہے المستدرک للحاکم میں کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد کے بارے میں کیسے علم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنے سامنے تیرے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا اور میں سمجھ گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے یہ یقیناً کوئی بزرگ ہستی ہیں تیرے بزرگ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا تو نے ان کا واسطہ پیش کیا اس کی بجا سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں اب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنڈ واقعہ تھا سات دفعہ قرآن میں نکل ہوا اگر یہ اسی طریقے سے توبہ قبول ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیتا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی نکل کر دی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے یہ حدیث قرآن پر بھی پیش کریں تو صحیح نہیں ویسے بھی اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے حتیٰ کے دور حاضر میں بریلوی مکت پی فکر کے میرے نزدیک میرے استاد بھی رہے ہیں وہ ابھی بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم غلام رسول سعیدی صاحب جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی جو مفتی منیبو رحمان صاحب کے مدرسے کے انچارج ہیں اور شیحب الحدیث ہیں انہوں نے بھی شرح صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ یہ اگرچہ بات ٹھیک ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم محدثین کے نزدیک ضعیف ہے بریلوی دوبندی اہلِ حدیث اہلِ تشیعوں کے نزدیک نہیں محدثین کے نزدیک وہ خود بھی مانے کہ یہ ضعیف تو ضعیف حدیث جو ہے وہ پھر اس سے مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا ضعیف الاسنادہ حدیث کے فتنے پر میں نے ایک گھنٹا اور پچیس منٹ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہلِسنت پاکڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو ایٹ فائد کے تھو وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور الحمدللہ علا وجہ بصیرت میں کہتا ہوں کہ ابھی تک کسی شخص نے نہ اپنی رائٹنگ میں اور نہ لیکچر کی حد تک اس طریقے سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کو پریزنٹ کیا ہے کیونکہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے لوگوں میں یہی جھگڑا ختم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی والی کو وہ صحیح کہہ دیتے ہیں دوسروں کو صحیح تو لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ اصول ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہے یہ ہمارے ان مشترکہ اماموں کے اصول ہے جن کے تحت انہوں نے احادیث دی اگر ہر احادیث ہی صحیح ہوتی تو بخاری اور مسلم میں یہ احادیث کیوں آتی صحیح مسلم میں پہلی احادیث ہی سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی اللہ تعالیٰ کے بتائے سے کہ ایسے معاملات ہوں گے کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جس نے جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں کیونکہ قرآن بل لفظ محفوظ احادیث میں گڑھ بڑھ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن الٹی میٹلی صحیح احادیث اور ضعیف کا فرق کر کے اللہ تعالیٰ نے امت تک دین پہنچانا تھا وہ پہنچا ہے جو صحیح احادیث ہیں وہ الگ سے ہمارے پاس کتابوں کے اندر محفوظ ہیں اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 35 کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کی تو یہ دونوں ایک سٹریمز میں نے جو ہے وہ اڈریس کی ہیں اور وسیلہ اور تبصر کے اعتبار سے میں نے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور تبصر کے صحیح احکام و مسائل اس میں چھے وسیلے ذکر کیے ہیں پانچ ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں تو ہم وسیلے کو مانتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کے اندر آئے ہیں